مختصرا آپ کے سامنے ہم چند حقائق رکھنا چاہتے ہیں کل رات کو جو پیٹرول کی قیمتوں میں پیٹرولیوم کے قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے چاہت و سباہ کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق پیش کریں گے سب سے پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا میں کئی اپوزیشن کے لوگ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا انکریز نہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے آپ چند خواتین حضرات جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا میں نے پارلیمنٹ میں بھی کٹ موشنز پہ ڈیبیٹ جاری تھی وہاں پہ بھی پروف کے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ پیش کی ایکنومک سروے میں بھی ہے کہ فاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں اور یہ تھا جون اور اگست دوزہ چودہ کے درمیان اس وقت جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تقریباً پچھتر روپے سے انکریز زیادہ کر کے تو ایک سو آٹھ روپے پہ کی گئی تھی جو کہ اکتتیش فیصد کا اضافہ ایک مہینے میں تھا وہاں پہ وہ ٹیکس کی کمائی زیادہ کر اسی سے کر رہے تھے بین الاقوامی منڈیوں میں اتنی زیادہ اس وقت کیمپی نہیں بڑی تھی اس وقت میں جو پیکس ان فیگرز ہیں وہ ندیم بابر صاحب میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے جو فیکٹ اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں یہ پچھلے چھتالیس دنوں میں پیٹرول کی قیمت ایک سو بارہ فیصد زیادہ ہوئی ہے ایک سو بارہ فیصد اور ہم نے جو زیادہ پیٹرول کی پرائیس یا پاکستان کی بڑی ہے وہ تقریباً پچیس فیصد کے قریب ہے تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ جس وقت قیمتیں کم ہو رہی تھی اس وقت بھی پرائیم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ویجن کے اہن مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف بیا گیا اور اس وقت بھی پاکستان کی عوام کو پاکستان کے محنت کشوں کو وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ اس وقت بھی تحفظ دے رہے ہیں اور وہ پرائیس انٹریز نہیں دی گئی اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نہ صرف برس صغیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان جو تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سب سے کم ہیں یہ وہ چند حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا اور بلکہوامی منڈی میں تیل کی قیمت اور روپے کی ویلیو جو ہے اس کی وجہ سے یہ پرائیسز بڑھیں ہیں ندیم بابر صاحب میں آپ سے اعتماد کروں گا کہ آپ حقائق وہ سامنے فیکس ان پیگرز کے ساتھ پیش کی جئے گا اور خواتین و حضرات میں یہ بھی بات کروں گا جب ندیم بابر صاحب بات ختم کریں گے تو دو تین اور حقائق جو ہیں فیکس وہ آپ کے سامنے ہم نگ رکھیں گے اور اس کے بعد پھر سوال جواب کا جو سنسلہ ہے وہ شروع ہوگا بہت شکریہ آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے ہمارا مقابلہ مافیاز اور زخیران دوزوں کے ساتھ ہے ان کو بھی ہم لوگ بے نکاب کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کوئی بھی کاؤسٹ ہو ان کا یہ ایمان ایمان ہے ابھی بھی ہم لوگ ان کی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویل فیر ان کا فائدہ عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھوال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی دل میں سب سے اولین ترجیح ہے بہت شکریہ نظیم بابر صاحب آپ اپی تیز قبر کیجئے گا شکریہ عمر بھائی آپ سب لوگوں کو اسلام علیکم میں چار یا پانچ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ ایک دو باتیں کریں گے اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں آج ہفتے کا دن ہے جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹھارہ مئی کو پی اے سو نے اکیس ڈالر بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا آپ سب کو معلوم ہیں سب ساتھیوں کو کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی اے سو کی سارے مہینے کی ایوریج ہوئے اس کی بیسز پر سیٹ ہوتی ہے اکیس ڈالر اور سات سینٹ یہ پی اے سو کی موٹر گیسلین پیٹرل کی پر پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائس تھی اٹھائیس مئی کو یہ بڑھ کے اکتیس ڈالر اور ستائیس سینٹ ہو چکی تھی اور بیس جون کو یہ چوالیس ڈالر اور چوون سینٹ تھی سو ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے ڈیڑھ کے پیریڈ میں یہ تقریباً ایک سو بارہ فیصد جیسے عمر بھائی نے کا بڑھ چکی بیس جون کا جو ان کو کارگو تھا جو لاسٹ ہمیں رصیب ہو چکا ہے دو اور کارگوز ہیں ایک سو برت ہو رہا ہے اور ایک ابھی اور آنا ہے دو دن بعد یہ دو در دن باتی ہیں اس کے کارگوز کی بڑے نہیں میں بتا جو نہیں میں انڈ پہ بتا جو نہیں نہیں پیٹرل کی بات بتا رہا ہوں پیٹرل کی انڈ پہ آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں بیس جون کا جو کارگو تھا اس کا ریٹ چوالیس ڈالر چبون سینٹ تھا اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس دورانیے میں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ڈب سے زیادہ بڑی ہیں اور جو ہمارا قانون ہے کہ جو ایوریج پرائس ہے وہ اس حساب سے کیلکلیٹ ہوتا اور آگے چلتا ہے اب اس تناظر میں میں آپ کو جو انکریز ہوا ہے پچیس روپے کا پیٹرل میں اور اکیس روپے کا ڈیزل میں اس کو شامل کرنے کے بعد پیٹرل کی پرائس ہماری اس وقت ایک سو روپے ہے تو میں آپ کو اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ انڈیا میں پرائس اس وقت ایک سو اسی روپے ہے پر لیٹر پیٹرل کی چائنہ میں ایک سو سینتیس روپے ہے بنگلہ دیش میں ایک سو چوہتر روپے ہے انڈونیزیا میں ایک سو آٹھ روپے ہے فلپینز میں ایک سو تریپن روپے ہے ہائی لینڈ میں ایک سو انسٹ روپے ہے اور جپان میں ایک سو چھانوے روپے ہے سو جیسے عمر بھائی نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے فرائم منسٹر کا ایک بڑا کلیر منڈیٹ ہے کہ جو ریڈکشن ہوگی وہ پاس آن کرو کنزیومر کو جو انکریز ہوگا وہ پاس آن کرو کوئی ہولڈ بیک نہیں کرنا آپ کو معلوم ہے جی ایسٹی کو سترہ پرسنٹ پر فکس کر دیا گیا ہوا ہے پی ڈی ایل پر کیپ لگا ہوا ہے سو اسی لیے جیسے جیسے پرائس گرتی گئی وہ پاس آن ہوتی گئی اب میں آپ کو جو گری ہے پرائس اور جو اس وقت انکریز ہوئی ہے ان دونوں کا کمپیریزم بھی دے دیتا ہوں اٹھائیس فروری کو کووڈ کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے اٹھائیس فروری کو پیٹرل کی پرائس تھی ایک سو سولار پیس ساٹھ پیسے اور ڈیزل کی پرائس تھی ایک سو ستائیس روپے چھبیس پیسے پہلی جون کو جو آخری پرائس ریڈکشن ہوئی کل والی اناؤنسمنٹ سے پہلے فروری کی پرائس بیالیس روپے گرائی جا چکی تھی بیزل کی پرائس سنتالیس روپے گرائی جا چکی تھی اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں فروری کی پرائس آلموس ڈبل ہو چکی ہے جو انکریز ہے اس بیالیس میں سے صرف پچیس روپے انکریز ابھی بھی سترہ روپے لیسر ہے فروری کے مقابلے میں اور ڈیزل میں ابھی بھی اکیس روپے وہ بھی میں ابھی اپنی فائل سے نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں جی جی میں ابھی فائل سے نکال کے وہ بھی دے دوں سو نہیں دیکھیں آپ یہ ایک نمبر کی بات کر رہے نا یار دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا بعد میں جتنے سوال آپ نے پوچھنے ہیں میں سب سوالوں کا جتنے میری محفوگا کہ آپ اگر آپ اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو میں آپ کو چیزیں بتا نہیں سکوں گا جتنے آپ کے سوالوں کے سب سوالوں کا جواب دیں بے فکر نہیں اسلام آباد میں فاقی وزیر عمر ایوب اور مشیر پیٹرولیم ندیم بابر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران ایک سو بارہ فیصد پیٹرول کی قیمت عالمی مندی میں بڑی ہے جبکہ اس کی نسبت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پچیس فیصد بڑی ہے اور اسی لیے کیونکہ ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے حالانکہ ان کی پرچیزنگ پاور ہم سے ڈبل نہیں ہے اسی لیے کم پرائس چارج کی جائے یہ جتنی کم ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک سوال جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں بار بار اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ یہ چھبیس طریقوں کیوں ناؤس کر دی گئے اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اور یہ جو آپ نے آخری کارگو کی بات کی آخری کارگو جو پرسو لگنا ہے اگر ہم آج کا ایکسچینج ریٹ لگا کے اس کارگو کو پرائس کریں تو ہماری کیلجولیشن یہ شو کر رہی ہے کہ ساڑھے اکتیس اور بتیس روپے کے درمیان پرائس انکریز بن رہا ہے پہلی تاریخ کو ہم یہ اکتیس سے بتیس روپے پرائس انکریز پیٹرل کا نہیں کرنا چاہتے تھے سو ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے ہم فائننس منسٹر کے پاس گئے کہ اگر یہ پرائس انکریز اکتیس تاریخ پیس تاریخی رات کو ہوا پہلی کو ایفیکٹیو ہوا تو یہ ساڑھے کتیس سے بستیس روپے کا انکریز بن رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا چالیس فیصر تو سٹریٹ انکریز سرائس میں آئل کا میں نے آپ کو اس مہینے کا بتا دیا فیٹرل کا سو پرائی منسٹر نے ہمیں ہدایت دی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کم کیا جا سکے جتنا بھی کم کیا جا سکے تو ہم نے پھر اس میں کہا کہ چونکہ ٹیکسس تو فکس ہو گئے ہوئے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کو تیس دن کی بجائے اس کو پینٹیس دن پر سپریڈ کر دیا جائے اور اس سے اسے ریڈیوز کیا جائے جو ایونچلی پرائی منسٹر کی ہدایت سے فیننس منسٹری نے اپروو کیا اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی او این سیز ہیں ان کو جولائے میں بھی چونکہ وہ اکتیسے باتیسے روپے پرائیس نہیں ملے گی ان کو جولائے میں بھی ہر لیٹر پہ کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا کسی دوست کا خیال ہے کہ جی پانچ دن پہلے ہم نے اناؤنس کر کے تو گھٹنے ٹیک دئیے تو یہ کیلپیلیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان پینتیس دنوں میں بھی او ایم سیز کو تھوڑا نقصان ہوگا اتنا نہیں ہوگا جتنا جون میں ہوا اور اس کا نیٹ بینیفٹ بھی کنزیومر کو ہی ملے گا اچھے اس کے بعد ایک جو کل کی کل کی اناؤنسمنٹ تو نہیں لیکن پچھلے دو تین ہفتے سے اس پہ بار بار دویٹ ہو رہی ہے تین چار پروگراموں پہ میں بھی جا چکا ہوں اور بھائی بھی جا چکے ہیں کہ یہ جو شوٹی جائی اس کا ذمہ بار کون ہے اور کیا کر رہینا میں ان پہ تین چار آپ کو باتیں بتا دوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے اکیس دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے تقریباً سب او ایم سیز کے پاس اکیس دن کا سٹاک نہیں تھا ایک دو کے پاس پندرہ دن سترہ دن اٹھارہ دن کا تھا زیادہ ترکہ کسی کے پاس آٹھ تھا کسی کے پاس دس تھا کسی کے پاس بارہ تھا ایک دو اس سے بھی کم تھا پی ایس او کا اٹھارہ دن تھا اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف پوگرا کو جو ریگلیٹر ہے جو لائسنس ایشو کرتا ہے اس کو بار بار ہم کہہ سرے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ کل کر سکیں سو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں میں کوویڈ پیریڈ کی بات نہیں کرنا جون دوہزار انیس کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت پندرہ پرسنٹ مارکٹ شیئر گین کر چکا ہے وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باتنی کمپنیوں نے اپنے مارکٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا سو ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے تقریباً اٹھتر فیصد زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے اب اس کا آگے کیا حل ہے تین ایلمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں جب تک اوگرہ کو سٹرینٹھن کر کے انفورسمنٹ کیفیبلیٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو جب تک ہم یہ نہ کریں یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا اکیس دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا سو ہم اوگرہ کے رولز اور پسیجرز اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے لیکن ان کو اس کی ویر بگال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کی ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی اس وقت تقریبا نو ہزار لیگل ریجسٹرڈ پیٹرل پانپس ہے ملک میں جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں تقریبا نو ہزار اس کے علاوہ کم از کم ڈیڑ ہزار یا اس سے بھی زیادہ اللیگل پانپس ہیں جن کا کسی او ایم سی سے معایدہ نہیں ہے سو ان پہ بھی کریکٹ آن بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے مکمل کر لینے پھر میں جواب دے دوں گا دیکھیں ایک ایک پی ایسو کا پانپ ہے بیل پر وہ اسے ڈی لائسنس کر دیتا کہ اب میں تمہیں مال نہیں دینا لیگل اس پمپ کو بند ہو جانا چاہیے جب تک وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اپنا اگریمنٹ نہیں کرتا سو اس طرح کے پمپ ہیں سو ان دو چیزوں کی موجودگی میں جو ہو رہا تھا اور ہم دونوں نے پروگرام پہ بھی پچھلے دس دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کی ہے اور جو اگرہ بھی کر رہا تھا اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیا نوٹیفائی کی وہ یہ کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائیس کم تھی تو کچھ لوگ الیگل سٹوریجز کر رہے تھے جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں مہینے کے شروع کے چند دنوں میں ہمیں اوئن سیز کے ڈیپوز پہ بھی نظر آیا کہ ان کے ڈیپوز میں سٹاپ موجود ہیں لیکن انہوں نے اپنے سارے پمپوں کو اتنی تواتر سے سپلائی نہیں رکھی ہوئی اسی لئے کمیٹیوں نے چھاپے بھی مارے اب یہ چیزیں ہم نے ختم کرنا ہے کہ آئندہ سے کبھی یہ نہ ہو سکے تو اس میں جیسے میں نے کہا قانون میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے جو ان لیگل سٹیشن اگر اس کو بند کروانا ہے تا کہ یہ آئندہ سے کبھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے کیونکہ یہ تو ضیعتی ہے کہ جب مارکٹ کی پرائیس گھرے اور حکومت وہ کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہے تو جو او ایم سی یا پمپ ہے جس کو ایک سٹاک مینٹین کرنا ہے وہ اپنا سٹاک کم کر کے اپنا نقصان کم کرے اور جب پرائیس بڑے تو وہ اسے فائدہ اٹھائے یہ غیر مناسب ہے پرائی منسٹر اس پر بہت کلیر ہیں ہم اس پر بہت کلیر ہیں اور اس کو ہم نے ان فورس کروانا اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوگرہ نے کچھ نوٹسز بھی دیئے کچھ جرمانے بھی کیے لیکن وہ جرمانے نا کافی ہیں ہمارے ذہن میں اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو آج اگر ہم ہر ام سی کو کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے ریجسٹر پمپس ہیں ہر پمپ پہ دیلی سیل ہمیں بتاؤ وہ ہمیں سیل نہیں بتا سکتے سو ہم کیا کر رہے ہیں اب یہ قانون بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہر ڈیپو کا ہمیں ڈیلی ڈیٹا آتمیٹکلی آئے ایک سسٹم بنے گا ڈیٹا لائیو اپ ڈیٹ ہوگا تاکہ ہمیں معلوم ہو روز کہ ملک میں کس ڈیپو پہ نہ کی ہے پمپ نے اس کا بھی ڈیٹا لائیو پہنچے وہ چونکہ نو ہزار پمپ ہیں وہ ہوتے ہوتے کچھ مہینے لگ جائیں گے لیکن ڈیپو پہ تو ہم اگلے تیس دن میں انشاءاللہ ان کا لائیو ڈیلی ڈیٹا اپلوڈ کروائیں گے تاکہ ریگلیٹر کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہو کہ کیا نمبر سے اور یہ جو میں نے ہورڈنگ یا سٹورج کی بات کی اس پہ میں آخر بات کہتا چلوں پھر میں ستم کروں گا عمر بھائی دو تین باتیں کہیں گے جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہیں ہم اگر جون دو ہزار انیس کی سیل دیکھیں میں سیل کے مقابلے میں جون دو ہزار بیس کے پہلے دس دنوں میں ہم باون فیصد زیادہ سیل کر رہے تھے باون فیصد اور آج تک ہی اگر میں ایوریج نکال آج ستائیس تریف ہو رہی ہے تو پچیس چھبیس دن کی ایوریج نکال تو پھر بھی ہماری سیل کو 32 سے 33 فیصد زیادہ ہے پچھلے جون کے مقابلے 32 سے 33 فیصد پہلی سے 25 تک پہلی سے 10 تک 52 فیصد زیادہ سیل ہمارے پاس او ایم سی سیل کا پمپ سیل کی بات میں کر رہا او ایم سی نے کتنا آگے بیچا فمس کو اس کا کیا مطلب ہے واقعاً کنزیومر نے آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 50 فیصد زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کرتے ہیں آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 32 فیصد زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اس میں کچھ حصہ تو ضرور ہوگا کہ اس نے زیادہ استعمال کیا لیکن اتنا بڑا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ پورشن ہورڈنگ کا ہے اور اس چیز کو ہم نے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا اور جو یہ میں نے چند میجرز آپ کو بتائے اس پہ پوری تندہی سے کام ہو رہا ہے کہ اگرہ کے رولز میں لاؤز میں ایکس میں انفورسنگ ٹیپیبیلٹی میں ہمیں کیا کیا چینجز لانے ایلیگل سٹیشن کے خلاف ہم نے کیا ایکشن کام 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 بہت شکریہ ندیم صاحب بہت مختصر اور پھر سوالوں کا جواب سوال جواب شروع ہوگا میں پارلیمنٹ میں بھی جس پہلے کمیٹی جو اس وقت پائل ٹریسز پیٹرل کا ہوا تھا انہوں نے بنائی یہ کتاب آپ ساتھی بزار سے بھی لے سکتے ہیں تارک حساس صاحب ان کو لگایا گیا پر اس کے برکل برعکس ایک آپ معینہ کریں موازنہ کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ آپ مافیاس کو توڑیں ان کا کلہ کمہ کریں ان کی کمر توڑیں اور آخری حد تک آپ جائیں اس کے بلکل برعکس اس کے بلکل برعکس مسلمی یون کی حکومت میں اس وقت یہ تارک یہ میں کوئی نہیں لکھ رہا ہے یا ندیم بابر صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی شک نہیں لکھ رہا یہ تارک خوصہ صاحب جن کو ٹاست کیا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے وہ خود یہاں پہ کتاب میں اپنی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن ادھری جگہ پہ روک دیں جو سامنے حقائق آنے تھے اس کو روکا گیا مافیس کو مسلم لیگ نون نے تحفظ دو ہزار پندرہ میں دیا چاہے وہ کسی بھی شبک کا مافیہ اس کے بلکل برعک یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیراعظم عمران خان صاحب ہم لوگ مافیس کو انشاءاللہ توڑیں گے ان لوگوں کے پیچھے پڑیں گے جو کہ عوام کا خون چوسنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ ہمارا نسکلین ہے یہ ہمارا بلکل ایک پارٹی منفیسٹو کا حصہ ہے اور اس پہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ میں پھر دور آتا ہوں یہ بلکل ان کی تارک حصصہ کی کتاب پڑھ لیں پیج نمبر دو سو اکتالیس بہت شکریہ اور آخر میں میں ایک بات کر دوں کہ اس قیمت کے اضافے کے باوجود جو پیٹرول میں ہوئی ہے اس وقت بھی جو ہماری قیمتیں ہماری قیمتیں اس وقت کم ہوئی تھی اس وقت بھی تقریبا سترہ روپے کا مارجن پیٹرول میں ہے اور تقریبا چھبیس روپے کا مارجن ابھی بھی کم ہے جنوری کی قیمتوں مکس کے مقابلے میں وہ پوری پرائیسز ابھی تک نہیں انکریز کی گئی اور جو ہم لوگ تحفظ دے رہے ہیں پاکستان کی عبام کو بہت شکریہ سوال جو آپ کا سلسل ہم لوگ آگے بناتے ہیں موسیقی بہت آپیں بتایا ہے کہ جس کو اب پیسڈ کیا ہے ان کو آپ کو صلاحی لیے ہیں وہاں آپ رضا دیں شیطی کے لیسل آپ نے تو پیسڈ کی ہے کیسی ماں آپ بتا رہے سکے ہوگا ہے آپ نے پیسڈ کیا ہے وہ گیس کے سکتے ہیں دوسراق آپ سے یہ ہے کہ آپ نے دو سال کے دوران کیا آپ نے یہ جو گیس کا جو آپ نے یاد ہے اسی اللہ کا ہوں نے کہا ہے کہ گیس کے کونکشن پر آ رہے کے لیے جلد اس کا اکھا رہے ہیں اس پاس آپ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اب گیس کے بارے سے شروع کروں گا اوگرہ میں ہیرنگ ابھی ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے جو گیس کی کنیکشن ہے آپ دومیسی گیس کی کنیکشن کے حوالے سے میرا خلیب بات کر رہے ہیں اس وقت تین لاکھ کا ہے اور آگے جا کے ہم لوگ پھر اپلائے کریں گے کہ اس کو انہام سونا چاہیے ایک چیز دوسری اہم چیز آپ نے یہ ماکیس کے بارے میں بات کی اور پیکٹرول کے حوالے سے کی ہے یہاں پہ بالخصوص جو کئی جگہ ہیں پاکستان کے علاقے میں نام نہیں لیتا وہ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں پر وہاں پہ ایشو زیادہ تھا دسٹکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہم نے اس کو اندوٹ کیا اور علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو میں خود اپیر ہوا ہوں کشاور ہائے کورٹ کے سامنے ڈبل بینچ تھا اور وہاں پہ جوڈیشری نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم لوگ آپ کو اسسٹ بھی کریں گے اس چیز میں جس طرح ندیم صاحب نے بھی کہا جو قوانین یہ ابھی میں نے آپ کو یہ کتاب میں انویسٹیگیشن آفسر طارق خوصہ صاحب ہے انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو یہ روکا تھا چاہے یہ اس وقت انویسٹیگیشن ہو جاتی یہ چیزیں سامنے آتی تو آج ہمیں وہ ایشو نہ ہوتا اور دوسری اہم بات کہ وہ قانون میں تبدیلی انفورسمنٹ کی دو ہزار سترہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں تھی ہماری منسٹری کی پاورز تھی وہ لے لی گئی تھی وہ کم کر دی گئی تھی تو سوال ہوتا ہے کیوں تو اس کے اوپر آگے تدارک کر کے ہم لوگوں کی قوانین میں تبدیلیہ لائیں گے اور ہم لوگوں نے انشاءاللہ ان لوگوں کو کیفرے کردار تک ہر صورت میں پہنچائے گے انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے ساتھ ہا میں یہ بھی کہتا چلو کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیسز لگے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس کا لیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئل ماسکٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے پٹیشن کی تھی اپٹیکیشن لی تھی کہ حکومت کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ انویسٹیگیشن نہ کریں پر ہم مشکور ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز دستر صاحب کے کہ انہوں نے اس چیز کو رد کیا اور انہوں نے ان کی پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی تو انشاءاللہ وہ چیز ہم لوگ کریں گے دوسری اہم بات میں پھر گزارش کرتا جاؤں اور بات کرتا جاؤں کہ ہمارے وزیراعظم صاحبہ بھی ہم لوگ ادھر سی جس طرح پہلے بھی میں نے کہا میں ادھر سی ہم لوگ آ رہے ہیں ان کا ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ان کا تحفظ کرنا ہم لوگ ہم لوگ تیل پروڈیوسنگ کنٹلی نہیں ہیں پر پھر بھی برے صغیر میں اس دوران بھی اس برے صغیر میں کیا ساؤکیس ایشیا میں سب سے کم قیمت پیٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمارے بھی اپنے مسائل ہیں پر پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے شکریہ سوال ہی سٹریٹ کرتے ہیں بلکل سوال ہمارے بات ہے سوال ہمارے بات ہے ڈیزل کی سوال ہمارے بات ہے اس وقت ایک عزتز نظر کا فضل دینک وقت اپنے مات لیٹھا رہا ہی اور اتنا ایک لات لات سے سوال ہے تھا آپ نے ایسے شمر پرائیے کافی ہمیں سے دیکھیں کیونکہ وہ سیٹر سمجھنے گا اتنا سارے سوال ہمیں بول جائیں گے سارے سوال ہمیں ہماری کو بات آتی ہے بلکو ٹھیک میں سران صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دے دوں گا کہ میں نے جو بات تاپ ستری جو کی تھی نمبر سب سے پہلے آپ کو ڈیٹیلز بھی ابھی نظیم بابر صاحب کہہ دیتے ہیں آپ کے فائننس بل میں جو تیون ہے پی ڈیلز کا پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی کا اس کا بجٹ میں تیون ہوا ہوئے اور وہ میں اپن نمیٹ کی بارے میں بات کرتا آپ نے کہا کس کانون کے تحت وہ فائننس بل کے تحت اپنی بات کر لیا بھی میری بات میری بھی جوزارشن میں آپ وہ فائننس بل جو اس سال کا بھی ختم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ تیون کیا ہو جائے اور پھر جی ایس تی اس کے علاوہ اس کا بھی کانون کے تحت گوا ہوا ہے اس کے ساتھ تھا آپ نے بات ایک اور آپ کا سوال تھا سبسیڈی میں نے جو بات کی ہے جو تیل کی قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں تو پاکستان آئل پروڈیوسنگ ملک نہیں ہے سب سے پہلی بات تو جو ہم لوگوں نے بین الاقوامی ملکوں میں جو ریٹ ہے ندیم بابر صاحب نے آپ کو کر دیا اور واقعی قلت کی وجہ سے میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو اس کا کانونٹیننٹ اور ساوٹیس ایشیا میں آپ کے پاس ویب موجود ہے آپ اس کو چیک کر لیں پاکستان میں یا سب سے کم ہے تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لوگوں کو اس نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے نمبر ایک میں بھی بات کر لوں ایک بات پروڈ کاؤک ہوتی ہے پھر برا لگتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی یہ حقائق ہے اس وقت بھی سترہ روپے کم ہے جینوری کے مقابلے میں آپ کا پیٹرول گوک انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیمتیں زیادہ اور ہیں بہت شکریہ نظیم باپر صاحب دیکھیں پاسٹ میں ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پی ڈی ایل تو سات آٹھ نو دس روپے تک رہا لیکن جی ایس ٹی اکتر پرسنٹ تک گیا میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں پہلی مارک دوزار سولہ میں دیزل پہ جی ایس ٹی سیونٹی ون پرسنٹ تک لے جایا گیا یکم مارک دوزار سولہ سو جب یہ گورنمنٹ آئی تو پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیر ہمیں انسٹرکشن تھی کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی کرنی ہے اس پراسس میں سو جی ایس ٹی کو سترہ پرسنٹ پہ فکس کر دیا گیا اور فائنینس بل میں جو لیمٹ تھی پی ڈی ایل کی وہ تیس روپے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں سو یہ تیہ ہو گیا کہ ان دونوں سے کبھی بھی کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی اب آپ نے سوال پوچھا کہ جنوری میں پیل کی قیمت کیا تھی بلکل آپ کی انفرمیشن صحیح ہے اس وقت میرے سامنے چارٹ ہے اس وقت ساٹھ ڈالر تھی اس وقت پی ڈی ایل اٹھارہ روپے تھا سو جو دیفرنس آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ اٹھارہ سے پی ڈی ایل آج تیس روپے ہے بارہ ادھر گئے باقی ساری ریڈکشن پرائس میں آئی اب پی ڈی ایل ڈیزل پہ بھی اور پیٹرل پہ بھی میکسیمم فائننس بل کے تحت تیس روپے ہے گورنٹ میری بات میری بات سن لو یار گورنٹ کے لیے بڑا آسان تھا کہ اس فائننس بل میں اس تیس روپے کو بڑھا کے پچاس لیمٹ کر دیں بڑا آسان تھا نہیں کیا نا اس لیے کہ جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے سلامہ صاحب میں گزارش کروں گا آپ بات سننے پی یار میں اماؤنٹ کی بات میں اماؤنٹ کی بات کر رہا ہوں میں اماؤنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پر لیٹر میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے کیونکہ جب پرائسز نیچے آئیں تو جی ایس ٹی کی کوانٹم بہت نیچے آگئی یہ بھی تو سوچیں نا جب پرائسز آدھی ہو گئیں تو جی ایس ٹی ایڈ بلورم ٹیکس ہے پریویئر گورمنٹ کیا کرتی تھی جیسے پرائسز بڑھ رہی ہیں سیونٹی ون پرسنٹ جو ایڈ بلورم ٹیکس جو ہے وہ پرسنٹک سے کیلکلیٹ ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں وہ ایشو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا وہ حفیث صاحبی جواب اس کا دے سکیں گے بات سمجھ نہیں کی یہ ہے کہ جب پرائس نیچے آتی ہے تو کوانٹم کلیکٹیڈ انڈر جی ایس ٹی گوز ڈاؤن اس کوانٹم کو آپ پی ڈی ایل سے بیلنس کرتے ہیں ٹوٹل دیکھنا آپ نے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کیا ہے اگر سیونٹین پرسنٹ کی فکس نہ کی ہوتی تو پھر جو آپ بات کر رہے تھے وہ درست ہو سکتی تھی اب یہ کہ اگر یہ قیمت بڑھ کے دو سو روپے پہ چلی جاتی ہے اس وقت فائنائنس بلکل کہے گا کہ اچھا میں نے تیس نہیں کرنا میں نے اس کو کم کرنا کوانٹم پر ڈی بینڈ کرتا ہے اگر آپ کو کوانٹم وہ جی ایس ٹی سے مل رہا ہے آپ کو پی ڈی ایل سے ضرور نہیں ہے اگر جی ایس ٹی کم ہو گیا کیونکہ پرائس نیچے آگئی آپ کو پی ڈی ایل سے لینا جہاں تک تعلق آپ کا سوال تھا اساسوں کا دیکھیں قانونن میں اپنے ڈیکلریشن ہمیشہ ایف بی آر میں جمع کراتا تھا کبھی بھی میرا میس نہیں ہوا ہوا چاہے میں گورنمنٹ میں تھا نہیں تھا گورنمنٹ میں تو ابھی آیا ہوں اب یہ ایک ایگزیکٹیو ڈیسیشن پرائم منسٹر کی ڈیسیشن کے تحت کیبنٹ میں بھی جمع کرائے ہیں اگر کیبنٹ نے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے پرائم منسٹر نے ڈسکلوز کرنا ہے یہ ان کی ثواب دید ہے کیونکہ یہ کسی قانون کے تحت نہیں جمع کرائے گیا یہ ایک ایگزیکٹیو ڈیسیشن کے تحت جمع کرائے گیا سو میرا یہ کہنا کہ میں آپ کو پاپی دے دوں گا وہ نہ کوئی ایسا قانون ہے نہ مجھے مناسب لگتا ہے اس کی وجہ یہ کہ میں اگر آپ کو دے رہی دوں تو جو باقی سولہ سترہ اٹھارہ ہیں لوگ وہ کہیں گے ہمیں کس قانون کے تحت ہمارے ڈسکلوز بھی یہ جا رہے ہیں ایک کیبنٹ کی ڈیسیشن کے تحت ہم سب لوگوں کو جو کیبنٹ میں بائی سپیشن انمیٹیشن بیٹھتے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ایسٹس کی ڈیکلیریشن کیبنٹ میں جمع کرائیں کو ہم نے کروا دیا اب آگے اس سے پرائی منسٹر کی ڈسکریشن ہے وہ کہتے ہیں اس کو پبلک کرنا وہ کر دیں اگر وہ کہتے ہیں نہیں کرنا ہم نے صرف اس کی یہ رکھنا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ چھوڑیں گے آپ میچ کر کے دیکھیں گے کہ آپ نے ایسٹس بیانڈ مینز نہیں بنائے وہ ان کی مرضی ہے سو جی بیسکلی ساپ سپاپ طریقے سے فائننس بل میں چیزیں انٹیوڈڈ ہیں اور وہ ہم لوگ بلکل آپ عوام کے سامنے ہم نے بتا بھی دیئے نہیں نہیں یہ نہیں ہے تو بہت درست بہت دار جی جی سترہ اٹھارہ میں وہ جو تیس کی کیپ ہے وہ خطرک جو ساپ بہت دنیا ہے ٹھیکے نہیں میں اس کا جواب دے دوں ساپ دیکھیں بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اس جنوری فروری تک یہ بارہ سے اٹھارہ کی ریج میں چل رہا تھا لیکن جب پرائز ڈراب ہونا شروع ہوئی تو وہ جو جی ایسٹی کی مد میں کلیکس ہو رہا ہے وہ نمبر ڈراب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ وہ پرسنٹیج ہے نا وہ جو نمبر ڈراب ہونا شروع ہوا اس کو بیلنس کرنے کے لیے پی ڈی ایل کو انکریز کیا پریزنٹلی ورنہ آپ دیکھ لیں جنوری میں بارہ سے اٹھارا کی رہے ہیں جنوری میں سکتر احمد صاحب سکتر احمد صاحب سکتر احمد صاحب سکتر احمد صاحب پریزنٹلیم آپ میری پارلمنٹ میں میں رہا ہے آپ نے سپیچ نہیں سنی جیس پارپس میں نے وہی پہ شیئر کیا ہے جو پیٹرولیم کے ایشیوز ہیں آپ کھول ملیٹر ہے کہ کیا آپ بابا تم اسمان کر رہے ہیں حالکہ وہ ہے ہی نہیں پاوری نہیں ہی ان کو سائل کرنے کی ہم نے سارا ڈیٹا ہی جو دیا ہی ہم نے بتائی ہے شفاہ حکومت آپ کہہ رہے ہیں مافیات سے ٹکر لینے کی آپ بات کریں آپ بھی حرد ہے مافیات سے ٹکر لینے کی ہم نے لیے آپ کھول کریں پی میں کھول کروں گی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیٹا آپ بابا ساتھ شیئر کیا ہے کہ جو انٹرنیشن مارکیٹ ہے جو چار دن پیانے کا جو آپ نے پرائز بریز جانتی نے پرچیز ہوتے ہیں اگرے کی جو بھرکی ہے وہ چیز کو یا مہینے کے آخری جنہوں کو بھیجناتا ہے ابھی کارگو آئے نہیں ہی آپ نے پہلے جب اس کی آپ توجہیز تیش کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اماں پر جہرہ بہت پڑھتا ہے یہ تو 1 second FDR کی collection پھوری ہو رہی گئی آپ اس کی تیٹ مچھوڑی کا پیٹرولین لیری جو ہے اس میں شامل کر کے آپ اپنے تارگر شو کرنا چاہتے ہیں ان ساری 48 دن روپے کا جو آپ عجیب ہی کر پا رہے ہیں اس میں سیکھتی ہے کیونکہ جی ایسٹی کا تو بہت سارا انسان شو میں بجھے جاتا ہے جب سے پیٹرولین لیری وہ شرط بفا کے پاس ہوتی ہے تو آپ نے پیٹرولین بھی وہی چیز کر دی اور اس کو پوچھتے ہونے بریز نہیں دیا جب انٹرپیشنی مارکٹ نیچے ہوتی ہے نہ ٹرانسپورڈ والے کرائے کم سکتے ہیں نہ مہنگائی کم ہوتی ہے آپ سے نہ او ایم سی سپنڈر اور یہ آپ کہتے ہیں اوڈر کے پاس ہوتی ہے ہم قانون شاہدی کریں گے یہ کیسا قانون ہے تو جو معافیات ہیں وہ خوڑ میں چل جاتے ہیں آپ ان کو خوشتے تک نہیں ہیں یہ کیسا خوشتے تک نہیں ہیں یہ کیسا خوشتے تک نہیں ہیں اس میں آپ نے خانت کی ایسٹ پڑ چل ہو رہا ہے چلی آپ کے سوال ہو گئے ہیں آپ سے بھی بھی آپ کے ساتھ بھی آپ سے بھی لیں گے میں نے بھی دو دن طوال لے لے مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاور سکنڈر میں نظیم بابر صاحب کی کمپنی کے نام نہیں ہے آپ مکمل کریں باب اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو بابری نیچے آئی ہے تو عوام کو ٹرانسکورڈ کے قراؤں کے بعد میں مہگائی کی مدلے کوئی رلیم دی کہ آپ نے کیوں کہا جاتا تھا آپ نے کیوں کہا جاتا تھا آپ نے صحیح بیٹالیوم سے اس وقت اس کو پیٹالیم گوران میں پھارک کر دیا گیا بہت شکریہ ریا صاحب سوال آپ کی مکمل ہو گئے سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا ریا صاحب آپ نے فیکشنی فیگرز کی بات کی الحمدللہ کیابنٹ میں پہلے بھی رہ چکا ہوں اور فائننس میں بھی رہ چکا ہوں اور فلور آف تا ہاؤس پہ بجٹ بھی پیشتری ہیں بنائے بھی ہیں اور ابھی بھی پارلیمنٹ میں ایز ای منسر میں نے اگزیکٹلی یہی فیکشن فیگرز پیش کی ہیں شاید آپ مصروف تھے آپ نے وہ تقریر جو ہے آپ کو موقع نومی میں لاؤ گا سننے کیلئے ایک بات تو پھر آپ یہ چیزیں کہتے نہ ماظرت کے ساتھ نمبر دوسری چیز آپ نے کہا کہ جی آپ نے تیس تاریخ کا انتظار کیوں کیا قیمتیں اوپر جاتی ہیں ایف وی آر کی مطلب ایف وی آر کی جو کلیکشنز ہیں وہ زیادہ چلی جاتی ہیں ماظرت کے ساتھ ہم ہند کو بولتے ہیں ہم لوگ پھر ایک کہاوت ہے زیادہ تب جو پنجابی ہند کو سرائکی بات کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ آٹا گنیوں حل نہیں کیوں ہیں ٹھیک ہے تو وہ بیسکلی وہ چیز ہے کہ ہم لوگ زیادہ یا نہ کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اتنا زیادہ جمپ تو ہم نے وہ عبام کا سوچ کے کیلکلیک کر کے کرنا پڑتا ہے اور میرے کولیک نظیم بابر صاحب نے آپ کو ساری چیز سمجھا دی بتا بھی دی فیکشن فگر سے ساتھ اور قانون بھی یہ ہے کہ آگرہ کے پاس وہ قانونن وہ صرف جو ہے کیلکولیشن چیک کرتا ہے وہ کیلکولیشن پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے چوبیس مارچ کو پرائیسز ڈرابتی کی ہیں انکریز بھی ہوتی نہیں ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے تو وہ صرف کیلکولیشن چیک کر کے آگے بھیجتا ہے اور ہم لوگ پھر آگے فائنس کو بھیجتے ہیں اور فائنس منسٹری اس کو چیک کر کے اور جو وہ اپنی ایجسمنٹس کرتی ہیں اس کے بعد وہ نوٹفائے ہوتا ہے تو یہ بالکل صاف شفاف طریقہ کار سے ہم نے کام کیا ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی اختیاراتی بحیثیت فیڈرل منسٹر اور منسٹر انچارج جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بحیثیت فیڈرل منسٹر کی ہوتی ہے وہ میری ہے مجھنا چیز کی ہے ندیم بابر صاحب ہمارے کالیگ ہیں اور بہت قابل کالیگ ہیں اور یہ بحیثیت منسٹر میرا فرض اور میرا حق بنتا ہے کہ میں کسی سے بھی ان کا انٹیلیکچول جو رائے ہیں وہ ہم لوگ لیں اور یہ تاس فورس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں ہمارے تاس فورس میں اور بھی لوگ ہیں ہم جو وزم ہوتا ہے یا آپ سمجھیں کہ مشورہ ہوتا ہے وہ ہم سارے لوگوں سے کرتے ہیں اور جہاں تک آخری بات آپ نے پاور سیکٹر کیا اور ندیم بابر صاحب کی کمٹی کے حوالے سے کی ہے ندیم بابر صاحب پاور منسٹری میں ان کا عمل دخل نہیں ہوتا وہ ہم لوگ خود کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی بحیثیت منسٹر انچارج یہ کمیشن بیٹھا محمد علی صاحب کی ریپورٹ آئی اس کے اوپر ایک سائٹ پہ نیگوسیشن کمٹی بٹھا دی گئی ہے سب کمٹی جس میں محمد علی صاحب بھی ہیں اور باکشی صاحب بھی ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ سب کمٹی جس وقت اپنے ڈیلیبریشنز مکمل کرے گی وہ ہمیں ریپورٹ کرے گی بہت شکریہ ندیم بابر صاحب اوپر ٹیو ریاض میں دو تین چیزیں ایڈ کر دوں اوپر صاحب کے جواب میں آپ نے کہا جی آپ نے اپنا ریولیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے ٹیکس جو نا وہ بڑھا دیا پہلی جون کو جو پی ڈیل تھا جو جی ایس ٹی تھا ابھی بھی وہی ہے کوئی چینج نہیں ہے اس میں جی ایس ٹی تو بھر کہہ نہیں تھا نہیں آپ نے پی ڈیل کی دونوں کوئی چینج نہیں ہے وہی ہے جو پہلے تھا اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی تیس طریقہ ویٹ چونی کیا اگر آپ پرانا ریکارڈ دیکھیں گے تو دو ہزار گیارہ کی گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہے کہ ہر مہینے کے پی ایس او کارگوز جو ہیں وہ لے کے اس کا ڈیٹا اوگرہ ویریفائی کرتا ہے کہ یہ نمبر جو پی ایس او دے رہا ہے یہ کینسلیشن ٹھیک ہے کہ نہیں یہی چیز ابھی بھی کی گئی ہے پہلے یہ ہوتا رہا ہے یا رب مجھے مکمل کر لینے دے مجھے مکمل کر لینے دے جو سمری گئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نمبر اوگرہ کے ساتھ کراس چیک کیے گئے ہیں اوگرہ کی شیٹ سے لیے گئے ہیں اوگرہ نے یہ کہا ہے کہ ہم انتیس طریق کو تیس طریق کو اپنی شیٹ روٹین میں آپ کو بھیج دیں گے اور اس روٹین میں آپ نے پوچھا جی کارگو نہیں آیا تو آپ نے نمبر کیسے کر لیے کارگو اس وقت ہائی سیز پہ ہے سیل ہو رہا ہے آخری کارگو فرق اس پہ صرف کیا آئے گا کہ اس دن ایکسچینج ریٹ کیا ہے اور اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا چھے مہینے پہلے ایک سمری میں اپروو ہوا ہوا ہے یہ کہ جس دن کارگو آتا ہے اس دن کا پرویجنل ایکسچینج ریٹ لگتا ہے جو پلسی ریٹائر ہوتی ہے جو ایکچول ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کا ڈفرنس اگلے مہینے میں اکاونٹ فور کیا جاتا ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوگرہ کو یہ کیلکولیشن کرنے میں اور انہوں نے کی ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے کی اور سمری جو گئی فائنانس کو اور پرائم منسٹر کو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیلکولیشن اوگرہ کے ساتھ کراس چیک کی گئی ہے سمری پیٹرولیم نے موو کی کہ جی یہ اختیار پیٹرولیم کے پاس ہے کہ سمری فائنانس کو بیجیں سمری جو ہے وہ اوگرہ نہیں بھیجتا اوگرہ ورکنگ بھیجتا ہے صرف اب آ جائے آپ نے عمر بھائی نے جواب تو دے دیا لیکن میں پھر بھی اس پہ کہوں گا چونکہ آپ نے ڈریکٹلی مجھ پہ ہٹ کیا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اگزیکٹیو اتھارٹی نہیں ہے میں صرف اڈوائز دیتا ہوں کبھی میری اڈوائز ایکسپٹ ہوتی ہے کبھی میری اڈوائز نہیں ایکسپٹ ہوتی اڈوائزر کا مقصد یہ ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اڈوائز پرائم منسٹر یا منسٹر صاحب میرے سے پوچھیں میں اس کا اپنی دانس کے مطابق جو بھی بہتر سمجھتا ہوں انہیں جواب دیتا ہوں یہ ان کی مرضی ہے اور بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ میں نے کچھ اڈوائز کیا اور پرائم منسٹر نے یا کیابنٹ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا اس میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے جہاں تک آپ نے پاور سیکٹر کا بات کی میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میں اس کو طول نہیں دوں گا میرا پاور ڈیویزن سے کوئی عمل دخل نہیں ہے میں نے فیوچر کی انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی میں نے ایک دو پالیسیز فیوچر کے لیے نے بنا کے دی میری بالکل ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے کمپنی میں جس سے میں دو سال سے لا تعلق ہو چکا ہوں ایکسپٹ ہیونگ او مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ریپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ کمیٹی اس پہ ڈیلیبریشن کر رہی ہے اگر اس میں کسی کا قصور ہوا سزا ہوئی اس کو مل جائے گی اس میں بحث میں کی کیا ضرورت ہے میں جواب دے دیتا ہوں لیکن ہم نے ساری او ایم سیز کو یہ کہا ہے اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ ان میں سے بے شمار پمپس ہی تھے ہیں جن میں ابھی بھی اسی او ایم سیز کا سائن بورٹ بھی لگا ہوا ہم نے ساری او ایم سیز سے لسٹ مانگیا ہے کہ ان کے نیٹ ورک میں کون کون سے ہیں جو ایکٹیو پمپس ہیں وہ لسٹیں ہم نے اوگرہ کو اور دسٹرک ایڈمیسٹریشنز کو بھیجی ہیں اور ان کو جب کراس چیک کیا گیا تو اس میں یہ ایڈنٹفائی ہوا وہ لسٹیں اب دسٹرک ایڈمیسٹریشن کو دے دی گئی ہیں اس میں کیپی نے سب سے پہلے انیشیٹیو لیا ہے کیپی میں تقریباً میرے خالے کوئی ساڑھے تین چار سو کی لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں سے کوئی ساڑھ ستر کے قریب سیل ہو چکے ہیں فیزیکلی ہر جگہ جا کے چیک کرنا کہ یہ ایڈریس ہے یہ پمپ ہے یہ اوگرہ کی لسٹ میں نہیں موجود بھی لائسنس ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس نے سائن لگایا ہوا ہے اس کو ساڑھ ستر کے قریب سیل کر چکے ہیں اور باقی پروسس بھی چل رہا ہے یہی کام ہم باقی صوبوں میں دیکھنا ہے پچھلا جا رہا ہے پچھلا پیننس بھی اوگوئنیئر کا اوگوئنیئر کا اس میں چینج کوئی پروپوز کوئی پروپوز سب سے پہلے میں کے الیکٹرک کے حوالے سے بات کروں گا ہم نے کراچی کے ہمارے جو احملیز ہیں ان کو تقریباً تین دن پہلے منسٹری آف پاور میں دعوتی اور ہماری ویڈیو کانفرنس ہوئی ان کی منجمنٹ کے ساتھ وہ میڈیا پہ موجود ہے کے الیکٹرک نے اپنا انٹرنل سسٹم بنانا ہے جس میں وہ ابھی تک پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے ان کو بنانا چاہیے اور جو ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں اس پہ وہ ہماری کمپنی نہیں ہے اس پہ میں کمپنی نہیں کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان جو ہے ہم لوگ جو تقریباً ہمارے ساڑھے آٹھ سو میگا وارٹ بنتا ہے وہ ہم لوگ دے رہے ہیں بقیہ جو ان کے اپنے جنریشنز ہیں ان کو اس پہ نظر سانی کرنی پڑے گی ان کو کراچی کی عوام کو بلکل ریلیف دینی چاہیے پیچھے بھی نپرا نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا تھا جو امبات ہوئی تھی اور اس پہ جرمانہ بھی لگ چکا ہے اور ان کو اپنا سسٹم آگے اپگریٹ کرنا چاہیے دوہزار تئیس تک جو انہوں نے دوہزار بیس اور تئیس تک جو بجلی ہم لوگ زیادہ کراچی کی عوام کی ضرورت میں کراچی کی بات نہیں کر رہا میں کراچی کے عوام اور کراچی کے شہریوں کی بارے میں بات کر رہا ہوں ان کی ضروریات اور سنت کی ضروریات تم مدنظر رکھتے ہوئے جو انرجی یا جو بجلی کے الیکٹرک نیشنل گریپ سے خریدے گی اس کے لیے ان کو گریپ سٹیشن بنانے پڑیں گے وہ پانچ سو کے لیے کے بڑے گریپ سٹیشن ہوتے ہیں اس کے لیے تقریباً ان کو دو سال درکار ہے اس پہ ان کا ابھی جو انہوں نے ابھی کام شروع کرنا ہے انہوں نے کرنے ہوں گے جو ڈیٹس ان کو ہم نے دینی ہیں وہ تقریباً دوہزار بیس تک ہیں ان کو وہ بنا کے وہ انرجی جو ہمارے پاس آویلیبل ہے میسر ہے وہ ان کو ہم لوگ جو تیش شدہ ریٹس ہیں سی پی پی اے کے اور کے الیکٹرک کے اس کے تیش ان کو بیچی جائے گی نیکس فرنس آئل کے حوالے سے جو کیس ٹو گیس بیسس پہ ای تی سی سے ہم نے دیسیجن لی ہے کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھا جائے گا کہ اس کمپنی کو کتنا فرنس آئل درکار ہے اور وہ خریدیں گے اور اس کے لیے پی اے سو جو ہے وہ السیز اور گیلپ ٹینڈر میں رکھا لیں انہوں نے انہوں نے کر دیئے اگلی چند جنہوں میں وہ کھولیں گے اور وہ پرچیس کریں گے ٹیکسٹ کے حالے سے بتا دیئے تفصیل انہوں نے بتا دیئے اس پہ ریگویٹری جیوٹی نہیں ہے پی ڈی ایل ہے اور جی ایس کی ہے جی فرمائیجی جیوٹری سکتے ہیں جی جی اس پرمائیجی جیوٹری سکتے ہیں میں کوئی دیر سام تہلے آپ سے ایک ڈیڈی کی کی تیکولیشن میں ملے گے اس سے آپ نے ایک سیٹھنڈ دیدی کہ جو کیاوس ہے پاکستان میں یہ کی دکھا جا رہا ہے کہ ہے کیسے ہی کرن سپلائی اس میں ہی ہی کرن سپلائی اس میں ہی کرنے کیسے ہی اور اس میں جیٹ کیا ہے جیٹر کیا ہے آپ کو وہ کیاوس لگا رہا ہے کہ اس بانے کیا ہے کسی طرح سے آپ ٹیکس کے پاس ملے گا کریں گے اور آپ کو سٹوریز کے پاس ملے گا کریں گے اور ٹیلی پیٹرول مست کے پاس ملے گا کریں گے اگر اس کیاوس کو آپ حضر نہیں کرتے ہیں اس کی کیا بجائے کیونکہ ایک سیٹھنڈ دیرس کا آپ بتانے لئے ہیں کہ یہ کسنا فیزیگل ہے اگر اس کے ساتھ جیسے فیزیبیلٹی ہے اگر آپ سے جیسے فیزیبیلٹی اگر آپ نہیں صحیح آپ اس کو جن کر دیتے ہیں ملے گے تو آپ پھر پیڈیا کی بہائیں گے اور پاک پیڈیا کی بہائیں گے کیونکہ آپ کو جاتا مل جاتی ہے کہ وہ وہی بھی کرا چل کے ساتھ اس کو کیا کیا سکتے ہیں اکرام ہوتی صاحب آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں یہ بتاتیں کونسے پروڈکٹ کے بارے میں آپ بات کریں سارے پروڈکٹ کو کریں آپ پہلے بھی کے بات کی بہتک پہلے جی اکرام صاحب پہلے آئل پروڈکٹ کی بات کر لیں ہماری جو ریسائننگ کپیسٹی ہے نا اس وقت ملک میں اگر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ چل رہی ہو تو رفلی وہ ہمارا تین تیس سے میکسمم چالیس فیصد ہماری ریسائنڈ پروڈکٹ کی نیڈ کو کور کرتی ہے باقی ہمیں پھر بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے اگر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہ چل رہی ہو تو جو پھر ڈیفیسٹ ہے وہ ایڈیشنلی امپورٹ کرنا پڑتا ہے پچھلے تین چار مہینے میں یہ ہوا کہ جیسے ہی کووڈ کی وجہ سے ڈیمانڈ راپ ہوئی جب لاکٹاں ہوا تیرہ مارچ کو سندھ نے کیا چوبیس پچیس مارچ کو فیڈریشن نے کیا تو ہماری ڈیمانڈ پچپن فیصد دیزل کی اور اکاون فیصد پیٹرل کی گر گئی جب وہ ڈیمانڈ گر گئی تو تین ہفتوں کے اندر اندر ساری ریفائنریز اس پوزیشن میں آگئی کہ وہ بند ہونے والی تھی کیونکہ ان کے پاس سٹوریج نہیں رہ گئی تھی سو آج ہماری ریفائنریز تقریبا پچاس باون پچپن فیصد کپیسٹی میں چل رہی ہیں سو جو آپ کا سوال تھا نا کیاوس کا کیاوس کی بات نہیں ہے بات یہ کہ ہم نے تیہ کرنا ہے کہ ہمانی جو کرنٹ ریفائنریز ہیں یہ سوائے پارکوں کے باقی سب اتنی قرآنی ہیں اور اگر ان کو ہم اپگریڈ نہ کریں تو ان کو بند ہون جانا چاہیے کیونکہ ان کی جو جس کاس پہ یہ ہمارے لیے پیٹرل یا ڈیزل فرنس آئل پروڈیوز کرتی ہیں اس سے سستہ باہر سے لاسکتے ہیں کیونکہ اتنی پرانی ریفائنریز ہے سو ہم ان کے ساتھ انگیش تھے ایک پالیسی ہم تقریباً وضع کر چکے تھے مارچ میں جس میں ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپگریڈیشن کیسے کرنی اپنی اور کتنا ٹائم لگے گا اور اس اپگریڈیشن کا جب ٹائم فریم سامنے آ جاتا پھر ہمارے لیے یہ جواب دینا آسان ہوتا کہ اچھا اتنا ہم لوکلی پراسس کریں گے باقی ہم امپورٹ کریں گے کوویڈ کی وجہ سے وہ دسکشن دو تین مہینے سسپینشن میں چلی گئے کیونکہ جب دمارڈ ایک دم سے ڈراپ ہوئی اور یہ رفائنریز بند ہونے کی صورت میں آنا شروع ہو گئی تو وہ دسکشن بیک برنر پہ چلی گئی وہ دسکشن کا آپ نے دوبارہ ٹارگیٹ اب سبتمبر پر رکھا ہوا ہے کہ رفائنریز کے ساتھ ہم نے پیہ کرنا ہے کہ کس رفائنری نے کتنے ٹائم پیریڈ میں اپگریڈ کرنا ہے اس آنسر کے بعد ہمارے سامنے سبتمبر کا میں نے بتایا نا اس کے بعد ہمارے سامنے کلیر پاس ہوگا ہماری امپورٹ کتنی ہوگی اور لوکل پروڈکشن کتنی ہوگی یہ دونوں چیزوں کا جواب اس سے آجائے گا اب آج ہے ایل این جی پہ آپ نے سوال پوچھا نہیں میں نے ایل این جی نہیں کس کی وجہ سے یہ کیا ہواس ہے آپ پی ایس پیڈی ایس اور کی ایسی جو ہے واقعی بھی کیا ہواس ہے کیا سبتمبر مقابل جاتا ہے ایک بھی جیمان اور پسائی جو مانیز ہیں اسلام آباد میں فاقی وزیر عمر عیوب اور مشویر پیٹرولیم ندیم بابر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے جس کے اندر انہوں نے پیٹرولیم اسنوات میں اضافے کے حوالے سے بریپنگ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں لیکن سے باوجود پاکستان میں جو ایشیا کے مطابق ایشیا میں سب سے کم قیمتیں پاکستان میں ہیں اور جو باقی ممالک عوام پر قیمتیں بہت زیادہ ہیں وزیر عمران خان نے ہمیشہ سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام تر اقدامات کیے ہیں اور اب بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ زیادہ عوام کو ریلیف دیا جائے